اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید میں صرف اللہ کے لئے آیا ہے یا صرف دو اشخاص کے لئے حضرت ابراہیم کے لئے اور حضرت اسماعیل کے لئے تیسری کسی جگہ پر کسی شخصیت کے لئے حلیم کا رنگ نہیں آیا ہے کل قیم مرتبہ آیا ہے غیر اللہ کے لئے یعنی الباقی تو اللہ کے لئے حلیم تو وہ تو ہی ہے بار بار آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے لیکن اللہ کی یہ شان وہ ہے کہ جو گویا کہ زیادہ عام نہیں ہے لوگوں کے اندر ورنہ یہ کہ کچھ اکس ہر چیز کا اللہ کی صفات کا لوگوں میں ہے لیکن حلم جس کو کہتے ہیں حضرت ابراہیم کے لئے دو مرتبہ اور حضرت اسماعیل کے لئے یہاں غلام حلیم اس کے مقابلے میں حضرت اسحاق کے لئے لفظات ہے غلام علیم علیم اور حلیم اس کو اچھے طرح نوٹ کر لیے ایک میں علم زیادہ اور انہی سے پھر آگے جو ہے نبورت کا دنسلہ چلا ہے اور ایک میں حلم زیادہ وہ حضرت اسماعیل ہے تو پھر جب وہ پہنچے اس عمر کو کہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ کر سکیں ان کے کام میں ہاتھ مٹا سکیں کہا یابنیہ اور انہی کہا ہے میرے بیٹے میں تو دیکھ رہا ہوں انہی عراہ سہرے مزارے ہیں کہ تین دن ہو گئے مجھے دیکھتے ہوئے خواب دیکھ رہا ہوں ایک ہی خواب میں نین میں دیکھ رہا ہوں انہی عصبہ کا کہ میں تمہیں زباہ کر رہا ہوں فنزل مازا ترہ تو دیکھو تمہاری رائق کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے یہ ہے ان کا حلم انہوں نے کہا فرن ابباجان کر گذر یہ ہے جس چیز کا آپ کو حکم ہو رہا ہے انہیں معلوم ہے کہ میرے والد نبی ہے اور میرے والد کا خواب وہی ہے وہ کوئی ایسا خیال نہیں ہے کہ جو منگڑت خیال ہو یا کسی شیطان کی طرف سے کوئی ان کو جو ہے اس طرح کے چیز جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہو تو انہوں نے کچھ نہیں کہا ابباجان پر حدیس ہو چیے تو صحیح خواب واقعی خواب صحیح ہے سچا ہے کیا ہے نہیں کچھ نہیں یا عبت فرمات عمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین انقیم انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں یہی میں سمجھتا ہوں کیونکہ وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ حلیم کا خطاب اللہ تعالیٰ کی تنسل نے ملا ہے یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنی دے کہ یہود نے بڑی زبردست کوشش کی ہے تورات میں تحریف کرنے کے کہ زمیح اللہ حضرت اسماعیل کے بجائے حضرت اسحاق کو قرار جگہوں کے نام بدل دیئے ہیں فلسطین میں بھی ایک علاقہ ایک جگہ کے نام مریہ رکھ دیا مروہ جیسے مروہ کے اوپر قرمانگاہ تھی وہ مریہ وہاں بنا دیا ہے وہاں بھی ایک بکہ بنا دیا وادی بکہ وادی بکہ وہ بکہ جس لیے کہ مکہ جو ہے وہ وادی مکہ تھی جس میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو وہ جگہ بتائی کہ یہ ہے بیت اللہ کا مقام اور یہ کہ عجیب بات یہ ہے کہ واضح ہمارے مفسرین بھی ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے ہیں اور یہ کہ زبیہ اللہ جو ہیں وہ حضرت اسماعیل نہیں بلکہ حضرت عساق ہے غالباً ہے زبیرہ حافظات ہو کر نہیں کھا رہا تو تبری اس مغالطے میں مطلع ہو گئے بہت بڑے مفسر ہیں تو اس پر جو کتاب لکھی مرانا حمد الدین فراہی نے عربی زبان میں وہ بہت مارکے کی کتاب تھی ار رائیو صحیح فی من ہوا الزبیح کون زبیح ہے اس کے بارے میں صحیح رائے عربی زبان میں لکھی اس کا ترجمہ مارنہ اسلائی صاحب نے کیا تھا وہ ہم نے شائع کیا تھا جمعہ خدام قرآن کی تحت غالباً اب بھی کئی ہوگا لیکن وہ کتاب اتنی دقیق ہے اتنی مشکل ہے عام ذوق کی نہیں ہے اس لیے میں نے ایک مرتبہ بہت سی وہ شائع کر لی تھی وہ بہت عصر تک پڑھی نہیں پھر اس کے پڑھنے والے میں نکلے جب ان دونوں نے فرما برداری کے روش اختیار کر لی اور حضرت ابراہیم نے اسماعیل کو لٹا دیا پیشانی کے بل تاکہ چہرہ سامنے نہ ہو بجائے سامنے وہ چلانے کے چھوڑی اس گندی پر چلانے کی کوشش کی وَنَا دَيْنَا هُوَ يَا عِبْرَاهِيمُ اور ہم نے پکارایا عِبْرَاهِيمُ کا صدق تر رویا تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا اِنَّا قَذَالِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم اسی طرح اپنے محسن بندوں کو بدلہ دیتے ہیں اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ یقین اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی یہ شعباش کی حد ہے کہ ممتہین یہ کہے اس سے کہ اس کا امتحان لے رہا ہو کہ بھئی امتحان بڑا سخت لیا تھا میں نے تمہارا واقع تن اب یہ شعباش کا جو ہے یوں سمجھئے کہ سب سے آخری شکل ہے کہ ممتہین کہے اس موضوع پر میں نے ایک تحریر لکھی تھی جو کتاب تحریر شکل میں موجود ہے حج اور عید الازحاب اور اس کی حکمت اس میں 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 نے یہ چیزیں بیان کی ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِزِبْعَزِيمُ اور پھر ہم نے اس کی جگہ پر فِدِعَا ایک زِبْعَزِيم جنت کا ایک میرہ آیا اور وہ اس کی جگہ پر حضرت اسماعیل کی جگہ پر زِبْعَا ہوا اور اسی کی پھر اب یہ یاد ہے کہ جو بنائی جا رہی ہے قربانی جو ہوتی ہے وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِلْآخِرِينَ اسی پر ہم نے پھر باقی رکھا پچھلوں میں بھی یعنی اس پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پوری ملت ابراہیم وراد ہو جیسے ملت نوح پر ہم نے باقی رکھا کچھ لوگوں کو جن میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے اور یہ بھی کہ اس قربانی کا خاص طور پر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے سلام عَلَىٰ إِبْرَاهِيم سلام ابراہیم پر قَذَالِكَ الْمَوْسِنِينَ اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اپنے محسن بندوں کو یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے اور ہم نے بشارت دی انہیں اسحاق کی کہ انبیاء ہم کے زمرے میں سے ایک نبی ہوں گے اور ہم نے اپنی برکتیں ناظر فرمائی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی اور ان کی اعلاد میں سے نسل میں سے بہت نیکوکار بھی نکلے بہت محسن بھی نکلے لیکن یہ کہ ظالم لنفسی مبین صاف صاف اپنے نصف ظلم کرنے والے بھی نکلے ہر طرح کے لوگ نکلے صدق اللہ العظیم